حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے اور انسان صاف کپڑے پہن لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہننا ہوتے ہیں نہیں جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے ہیں ہم نے آج تک ایسے مثال کا ذکر اپنے گھروں سکولوں میں کبھی نہیں سنا اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہے مسئلہ احتلام کیا ہوتا ہے یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلیش میں سنی ہی نہیں لا حول ولا کود تو کبھی اردو یا انگلیش میں اس طرح مزی ویڈ ڈسچارچ کیا ہوتا ہے میں انمریڈ ہوں شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں مزی اور احتلام کا تعلق مریڈ یا انمریڈ ہونے سے نہیں ہے احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارچ اپنے جسم پر پائے اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نہ خاصتہ سوتے میں پشاب نکل گیا ہے جسم سے ٹھیک ہے خواب یاد ہو یا نہ ہو جسے لکوریا کا ڈسچارچ تو خواتین کو عام طور پر معلومی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے جسے لکوریا کا ڈسچارچ ہوتا ہے ایسے ہی اس سے زیادہ مقدار میں ڈسچارچ جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت وہ احتلام ہوتا ہے یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے نیند سے ایک صحابیہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئیں کہنے لگی ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے عورت سے بھی تو بچے کی شباحت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو عام نورم روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپارٹنگ ہو گئی وہ نہیں زیادہ مقدار میں اس کو احتلام کہتے ہیں اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو بساوقات جسمانی کیفیت آب و ہوا کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں تو بعض لوگوں کا ایسی تکلیف ہو سکتی ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید ابنورمل انسان ہوں نہیں it depends مزی عام طور پر لرز جو ہے یہ بیٹ ڈسچار جسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے یہ نیند کی حالت میں نہیں یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلیویشن میں یا ایسی کوئی کتاب پڑی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے یعنی انسان کی ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویڈ ڈسٹارج ہوتا ہے اس سے اس تنجابی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے لیکن نہانا لازم نہیں فوبیا ہو سکتا ہے کوئی سیکلوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن مزید میں لفظ آپ یوں سمجھیں جیسے مزہ لفظ ہے نا یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ ٹھیک ہے ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی اس نے ایک میل مجھ کو کی وہ اس قدر بچاری پریشان چھوٹی سی عمر کی بچی تھی شادی ہوگی اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا نما بتاتی نے کوئی اور جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے یہ اس طرح تو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چپ چپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو ان روئیوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے